بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل دلماس کیوزین آج میں آپ کے لئے نوڈل پیزا کی ریسپی لے کے آئی ہوں چونکہ بہت ہی آسان ہے اور بہت جل تیار ہو جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو چھوٹے پیکٹ چکن نوڈلز کے لئے ہیں کنور نوڈلز یا مہگی کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں ان کو میں نے ایک باک لے کے اس میں اس طرح دو سلائسز کر کے ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں نے ڈیر کا پانی شامل کیا ہے فلیم آن کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی پیکٹ کے اندر جو ٹیسپ میکر ہوتا ہے وہ بھی میں نے شامل کر دیا اس میں دونوں ٹیسپ میکر شامل کر دی ہیں اب اسے میں نے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور نوڈلز سوفٹ نہ ہو جائے یاد رکھئے نوڈلز کو سوفٹ کرنا ہے بلکل گلا نہیں دینا تقریبا دو منٹ میں نوڈلز سوفٹ ہو جائیں گے اور پانی خوشک ہو جائے گا اب یہ دیکھئے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اس کو دو منٹ اسا سٹیر کر کے میں نکال لوں گی اور فلیم آف کر دوں گی پھر دیکھئے میں نے اس کو ایک بال میں نکال لیا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیا ہے بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا صرف اس کی باب نہیں کل جائے اور اس کے ساتھ اس میں ایک انڈا شامل کر دیں یہ انڈا میں نے ایک شامل کر دیا اس میں اب یہ سنڈے کو ان نوڈلز میں اچھی تھا مکس کر لینا ہے دیکھئے انڈا بہت اچھی تھا مکس ہو چکا ہے اب ایک چھوٹا فرائنگ پہ لینا ہے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو سارا اچھی تھا سے گریس کر لیا ہے فرائنگ پہن کو اور جو ایکسس آئل ہے وہ میں نے نکال لیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون آئل اس کے اندر رہے گا آئل گرم ہو چکا ہے اب میں نے اس میں تمام نوڈلز کا بیٹر جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کو اس پیچولا کی مدد سے میں نے ایونلی سپریٹ کر دیا ہے نہ کہیں سے اوپر آئیے نہ کہیں سے نیچے بلکل ایک جیسا ہموار ہو چکا ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اور اس کو چھے سے سات منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھککن لگا کے ہلک کی آنچ پہ میں نے لگ دیا آپ اپنے کے لیے پانچ منٹ بعد میں اس کو چیک کروں گی اگر اس کا کلر چینج ہو چکا ہوا تو پھر میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اس کو کناروں سے اس سے اٹھا کر دیکھیں جب تیار ہو جائے گا اور ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو یہ آسانی سے پلیٹ میں شیفٹ ہو جائے گا اب اس کو تھوڑا سے ایک منٹ میں اور دوں گی کیونکہ ابھی پوریتہ اس کا کلر نہیں چینج ہوا اور یہ تقریبا سات منٹ کے بات یہ بلکل تیار ہو چکا ہے ٹرائنگ پین کے اوپر میں نے پلیٹ رکھ کے اس طرح پلیٹ میں نکال لیا ہے اب یہ اس کی نیچے والی سائٹ ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے پین میں میں نے ایک ٹیبل سپون اور آئل کائٹ کیا ہے اور دوسری سائٹ اس میں ڈال دیئے پین کے اندر دوسری سائٹ ڈال دیئے اب میں نے پین کو سٹوف سے ہٹا دیا ہے اور پیزا سوس کے تین ٹیبل سپون لے کے اس کو ایون لی میں نے سارے اس کے پیزا کے اوپر سپریڈ کر دیا اگر پیزا سوس نہیں ہے تو آپ چلی گالک سوس بھی شامل کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں تو پھر آپ سادی کیچپ شامل کر سکتے ہیں اور ہزتہ سپریڈ کر دیں اب میں نے یہ شریڈیڈ ہاف کپ موزریلا چیز لیا یہ میں نے اس کے اوپر پھیلا دیا اس کو سارا چیتہ سے کور کر دیا اب اس کے اوپر میں ویجز لگا دوں گی جو مومن پیزا میں اسمال ہوتی ہیں یہ شملا مرچ اور پیاس یہ میں نے چھوٹے لے کے تو میں نے اس کے سلائسز کٹ لیا بہت چھوٹی سیک شملا مرچ لیا چھوٹا سا پیاس ہی لیا کیونکہ ہمارے پیزے کا سائز بھی سمال ہی ہوگا اب یہ دیکھیں اس طرح سلائسز میں نے پیاس کے لگا دیا اس میں اس کے اوپر میں آلیز لگا دوں گی یہ آپ کے اپنی چوائس ہے آپ پیاس بھی شامل کریں یا آلیز ایڈ کریں یہ دیکھیں اس طرح میں نے آلیز لگایا تاکہ یہ خوبصورت بھی لگے اب یہ جو تھوڑا سا چیز بچا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا دوبارہ اور یہ اورگنو میں اس کے اوپر سپریڈ کر دوں گی تو چھڑک دوں گی اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دیں اور اس کے علاوہ پیپری کا پاوڈر یا چلی فلیکس تھوڑا سا چھڑک دیں اس کے اوپر ایک تو فلیور ہو جائے گا دوسرا اچھا سا کلر بھی اس کا ہو جائے گا اس کو دھرکن لگا کے سٹوف پہ رکھتے اور بلکل ہلکی آنچ پہ سات سے آٹھ منٹ تک اس کو دم بے پکا لیں اتنی دیر میں ہمارے پیزا کی جو بیس ہے وہ نیچے سے بھی اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا وہ پک بھی جائے گی اور اوپر سے چیز بھی میلٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں تقریبا سات منٹ کے بعد یہ بہت اچھے سے ہمارا اس کا پیزا کی بیس بھی تیار ہو گیا اب ہمارا پیزا ٹوٹلی بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ پلیٹ میں شفٹ ہو چکا ہے اب آپ اس کے سلائسز کیجئے اور اس کو انجوائی کریں بہت ہی مزیدار آپ کا پیزا بنائے گا اگر آپ اس ریسپی سے بنائیں گے اور بہت جل یہ تقریبا زیادہ سے زیادہ تیس منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ نیکس ریڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی